اسلام علیکم امیرون and welcome to my new ویڈیو my name is ماجد شہاب اور آج کا یہ ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے programming fundamental subject ہم لوگ پڑھنے ہو جا رہے ہیں اور یہ ہے lecture number 2 جلدی سے lecture number 1 کو دیکھ لیجئے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تاکہ آپ لوگ اس lecture کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ اس میں کیا ہے last lecture میں ہماری discussion ہوئی ہے کہ programming جو ہے وہ کیا ہے کیوں کی جاتی ہے کیا کیا usage ہو سکتے ہیں کیسے کر دی ہے وہ سب discussion جو تھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی compiler interpreter and so on آپ پھر اس lecture کو چیک کر سکتے ہیں this one is the lecture number 2 جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم کونسی programming language جو ہے basic level پہ start کرنے جا رہے ہیں and that language is actually known as C++ آپ کے سامنے یہاں پہ نام لکھ دیا ہے میں نے introduction to the C++ اور یہ میں نے کچھ چھوٹی سی course outline تیار کی ہے اس lecture کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ points ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ اس lecture میں discuss کروں گا تو کوشش رہی گی کہ اسی طریقے سے آپ لوگ کو یہ lectures بتاتا جاؤں point wise کہ ہم اس پورے lecture میں کون سے points study کرنے جا رہے ہیں so quickly start کر لیتی ہیں ہمارا جو first point ہے وہ ہے introduction to C++ تو آئیں start کرتے ہیں اپنے اس lecture کو C++ کیا ہے last lecture میں discussion ہوئی ہے basic programming کے بارے میں کے concepts اس کو بتایا گیا آپ کو کہ programming کیا ہے کیوں کہہ کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں اور جو language ہم لوگ start کرنے جا رہے ہیں وہ ہے C++ now what is C++ C++ جو ہے وہ basically ایک بہتی famous programming language ہے بہتی famous بہت زیادہ use ہونے والی اور initial level پہ students کو یہی language جو ہے وہ سیکھائی جاتی ہے اکثر جگہوں پہ اور basic students کے point of view سے آپ لوگوں کے لیے اس language کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کا reason کیا ہے کہ یہ language بہتی easy ہے آسان ہے اسے basic concepts جو ہیں وہ clear ہو جاتے ہیں اور انہی basic concepts کی base پر آپ لوگ آگے high level languages جو ہیں like java c shop and python and maybe web languages like php asp.net node.js and lots of other stuff جو ہے وہ آپ لوگ easily کر پائیں گے اگر آپ لوگ یہاں سے concept gain کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں یہی concept آگے languages میں بھی use ہونے ہی جا رہے ہیں تو ایسا basic student آپ لوگ کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اس کے ہر ایک بات کو میں آپ کو explain کروں گا تاکہ آپ کو آگے جو languages ہے اس پہ کوئی بھی problem نہ ہو and hopefully نہیں ہوگا c++ c++ جو ہے وہ ایک language ہے اور اس language سے پہلے ایک اور language ہی that was c وہ بھی use ہوتی تھی ابھی بھی use ہوتی ہے کچھ جبوں پہ لیکن یہ سارا old fashion تھی اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ تھی زیادہ flexible نہیں تھی اس میں زیادہ limited options تھے ٹھیک ہے یہ procedural based language تھی اس میں ایک word use ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں object oriented programming وہ c language میں نہیں ہو سکتی تھی آپ simple words میں سمجھیں کہ c language تھی جو کہ ایک simple language تھی اس میں زیادہ possibilities نہیں تھی اس میں ایک programmer زیادہ بڑے level کی چیز کو develop نہیں کر پاتا تھا جو آج کل کی languages support کرتی ہیں like oops concept تو ایک person تھا جو کہ اپنے ایک project پہ کام کر رہا تھا جس نے c++ کو develop کیا اس نے اس language کو c language کو تھوڑا سا enhance کیا تھوڑا سا modify کیا اور اس میں کچھ نئے concept add کیے اور وہ concept جو تھے وہ تھے actually میں oops کے concept یہ word آپ لوگوں نے بہت سننا ہے آگے اس کو بولتے ہیں object oriented programming actually s نہیں ہے object oriented programming اب یہ جو programming ہے یہ کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ جو programming ہے object oriented اس کا ایک بہت بڑا reason ہے آج کل ہر جگہ پہ تقریباً یہ use ہوتی ہے اور کیوں use ہوتی ہے اس reason یہ ہے کہ اس میں concept ہے reuse ability reuse ability مطلب کیا ہوا کہ آپ object oriented programming کو use کر کے ایک دفعہ code لکھ لیں ایک ہی دفعہ code لکھ لیں اور اس کو ہر جگہ پہ آپ لوگ utilize کر سکتے ہیں میں آپ کو example دیتا ہوں کیسے for example ہم ایک game بناتے ہیں کوئی بھی game ہے let's suppose کوئی fighting game ہے اور اس fighting game میں میں نے coding کی ہے اور code کرتے کرتے میں نے وہ 10 نہیں بلکہ 20 ہوں گے next year جو میں version introduce use کر رہا ہوں اپنی game کا اس میں 10 players نہیں بلکہ 20 players کرنا چاہ رہا ہوں question صرف یہ کہ کیا آپ میں یہ 1000 lines کا code پہلے کیا تھا یہ جو code آپ نے پہلے کیا تھا پرانے version میں کیا یہ آپ کو دوبارہ سے کرنا چاہیے آپ نے already 1000 lines کا code لکھ کر ایک game کا first version create کر لیا تھا next year آپ لوگ نیا version create کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ 20 players سکنا چاہ رہے ہیں تو question یہ ہے کہ کیا آپ کو پرانا code دوبارہ کرنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت bad approach ہے کہ آپ دوبارہ سے وہی code کریں already آپ نے code کیا ہوئے تو آپ اس code کو reuse کر لیں کہاں پہ اپنے نئے version میں اور اس کو reuse کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو time ہے وہ کافی حد تک safe ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو reusability کا concept یہ ہی ہے کہ ایک بار آپ coding کر لیں اور اس کو utilize کریں آگے different versions میں یہ جو چیز ہے یہ basically آپ کی object oriented based programming کی actual approach ہے کہ اس میں آپ لوگ جو reusability وہ کرتے ہیں c میں کیا problem تھی c میں آپ لوگ ہر بار code کرتے تھے تو آپ لوگ کا time waste ہوتا تھا تو ایک بندے نے اس کو enhance کیا اور اس کو نام دیا c++ actually میں اس کا پہلے کچھ اور نام تھا جب c کو enhance کیا گیا تو اس کا نام آیا تھا c with classes c with classes یہ اس کا ایک پرانا نیم ہے c with classes تو یہ نام بہت بڑا تھا کیونکہ object oriented میں جب آپ coding کرتے ہیں تو اس میں classes ہوتی ہیں اس میں objects ہوتے ہیں آگے آپ کو بتا توں گا لیکن یہ نام ذرا بڑا تھا تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا modify کر کے اس کو نام دی دیا c++ now what is plus plus why not single plus اس کو 2 plus کیونکہ آگیا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ جو plus plus ہے programming میں اس plus plus کا مطلب ہوتا ہے increment کرنا increment increment سمجھ کیوں گے آپ لوگ یعنی اگر میں 1 ہے تو 1 میں اگر میں 1 اور 1 add کر دوں تو میرے پاس بن جائے گا 2 تو یہ جو 2 ہے یہ basically آپ کے پاس advance ہے اس 1 کا یعنی آپ کہتے ہیں increment by 1 یا increment tation اور c جو language تھی آپ کی simple c اس کی ایک advance form آگئی تھی plus plus اس کو نام دے دیا c now c کا مطلب کیا ہے وہ بھی دیکھ دیجئے c کہتے ہیں console کو console now console کیا ہوتا ہے console basically آپ کے پاس ایک screen ہے آپ سمجھیں screen کو ہے آپ سمجھیں کہ screen ہے میں recording کر رہا ہوں screen کیا ہوتا ہے جس پہ آپ لوگ output دیکھتے ہیں ایک output window ہے ایک output screen ہے جہاں پہ آپ لوگ کو اپنے program کے output جہاں وہ نظر آئیں گے so c actually میں ہوتا ہے console and console based programming called console based window that is actually the c plus and it's very very important language جس کو ہم لوگ start کرنے چاہ رہے ہیں یہ تھوڑا س میں آپ introduction دیئے کہ c plus پلس تھا کیا ایک بات کا میں addition کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ c میں جو کام ہو سکتی ہیں c میں جو کام آپ جو بھی code کر سکتے ہیں وہ code آپ c plus میں ہو جائے گا جو بھی آپ code کر رہے ہیں c language میں c plus بھی کر سکتی ہے لیکن c plus میں جو آپ code کریں گے وہ c میں نہیں ہو گا کیوں وہ اس لئے کیونکہ c پلس 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 ہے as compared to c تو definitely میں چیزیں زیادہ ہوں گی تو وہ کام جو c پلس پلس میں کر رہے ہیں وہ c میں نہیں کر سکتے لیکن c کا کام جو ہے وہ c پلس پلس language میں کر سکتے ہیں but anyways ہم لوگ نے اس پر فوکس کرنا ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے اس course میں یہ تو ہو گیا c پلس پلس کے بارے بات کہ یہ ایڈوانس فارم ہے اور اس میں زیادہ features ہیں اور ہم لوگ اس ہی کی base پر اپنی coating جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں so that is basically the basic introduction of the c plus language I hope یہ clear ہے مجھے comments میں بتائیے گا step by step ہر ایک step کے بارے میں کہ آپ کو کس step کے بارے میں سمجھ نہیں آئی اور اگر آپ کو step کے بارے میں سمجھ آئی بھی ہے تب بھی بتائیے گا تاکہ میں اس pattern پر جس طرح آپ چاہرہ ہیں ویسے ہی ویڈیو بنا کے آئید بیسک بیلڈنگ بلوک کیا ہو سکتے ہیں c plus پلس لینگویج کے now c پلس پلس ایک لینگویج ہے ٹھیک ہو گیا c پلس پلس اس کمپیوٹر بیس لینگویج ہے تو definitely آپ جب کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کو اس لینگویج کے بارے میں پتا ہونا چاہیے لیکن اگر 1 دیکھا جائے تو وہ اس لینگویج سے بلونگ نہیں کر رہا so we can say that it's not a valid english word hello one it's not a valid english word کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ english میں letters جو جاتے ہیں from a to z 26 letters ہیں ان میں 1 2 3 کی possibility نہیں تو جب آپ کوئی word لکھتے ہیں hello one that is the wrong word یہ میں کیسے پتا لگ رہے کیونکہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ english میں کیا چیزیں use ہو سکتی ہیں english میں ہم لوگ use کر سکتے ہیں a b c اور یہ جا سکتا ہے up to z z تک یہ سکتا 26 letters ہیں ان کو ملا کر آپ کوئی english word بنا سکتے ہیں اس بجے سے میں لکھا کہ hello yes یہ ٹھیک ہے hi that is also correct but hello one is not correct why according to the english rules اس میں one نہیں آتا یہ ابھی میں آپ سمجھانے لگا ہوں اس topic میں that is basic elements of the c plus plus اس پہ کون کون سے important elements آس سکتے ہیں تو اس میں جو آرہے ہیں letters ٹھیک ہے آپ english letters utilize کر سکتے ہیں آپ log digits utilize کر سکتے ہیں آپ special characters utilize کر سکتے ہیں آپ white spaces بھی utilize کر سکتے ہیں example دیکھتے ہیں کیسے میں یہاں پہ کہا گیا کہ آپ english letters use کر سکتے ہیں now this hello word is a correct word according to c plus ok اگر میں اس نے کہا ہے کہ آپ 1 2 3 digits utilize کر سکتے ہیں from 0 to 9 اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ word لکھتے ہیں that is also a correct word کیوں c plus plus is a language سکتا ہے اسی طرح آپ پاس اور symbols بھی ہیں آپ یہ سب utilize کر سکتے ہیں آپ کے c plus language میں character sets ابھی میں آپ ہرہے ہیں from smaller a اور جا رہے ہیں up to small letters z تک تو آپ small letters میں بھی use کر سکتے ہیں without caps lock بھی کر سکتے digits ہی جب بات ہو رہی تھی تو کہ سے start ہون ہے starting from 0 up to 9 0 بھی سکتا 1 بھی سکتا 10 11 12 بھی سکتے ہیں یہ sign explanation mark add the rate hash dollar sign یعنی آپ کے پاس سپیشل سپیشل سمپلز آپ کے keyboard پر آپ نظر آئیں گے بات سے question mark ہو گیا semi colon add the rate sign division percentage sign division sign کافی signs ہیں جو آپ keyboard پر نظر آئیں گے وہ آپ لوگ utilize کر سکتے ہیں اپنے C++ language capital small abc capital abc 123 یہ utilize کر سکتے ہیں special symbols like these things plus sign minus sign یہ utilize کر سکتے ہیں and digits میں ہم utilize کر سکتے ہیں 0 1 2 3 4 5 9 اور ایک چیز ہو رہے گئی ہے and that is white space white space here for example میں لگتا program تو اگر آپ notice کریں یہ جو statement میں لکھی ہے اس میں کچھ spaces بھی میں دیا ہیں یہ space ہے اس کے لابہ میں زیادہ space بھی دے سکتا ہوں آپ لوگ ان چیزوں کو بولتے ہیں white space یہ آپ کو white color میں نظر آر یہ gaps ہیں آپ لوگ اپنے program میں یہ بھی utilize کر سکتے ہیں for readability purpose آسانی سے read کرنے کے لئے آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں کوئی بھی C++ آپ کو problem نہیں دینے والی ہم نے یہاں پہ second topic بھی دیکھ لیا ہے C++ کے basic elements کیا ہو سکتے ہیں اور یہ بہت easy ہے آپ اس characters لیٹرز use کریں آپ اس میں letters use کریں آپ special symbols use کریں آپ اس میں white spaces utilize کر سکتے ہیں میں یہ چیز بھی clear ہو چکی ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھے comment بتانا ہے کہ آپ کوئی issue تو نہیں ہے اگر most welcome میں آپ کو ہر ایک بندے کا comment پڑھ اس کا answer بھی کر دوں گا اور اگر clear ہے تو وہ بھی بتائیے گا تاکہ ہم لوگ اس چیز کو آگے continue کریں ورنہ میں چھوڑ دوں گا کیونکہ اگر آپ لوگ interest نہیں لیتے تو ہم پھر اس کو نہیں کریں گے third step next step جو ہمارا آ رہا ہے after basic elements اس کے بات ہم لوگ start کر رہے ہیں c plus plus words کیا ہوتے ہیں اب چونکہ language کی بات ہو رہی ہے c plus is a language that is a language تو language میں ہمارے پاس ہوتے ہیں words word کیا ہوتا ہے english میں اگر آپ لکھتے میں لکھتا ہوں let's suppose b یہ single b کوئی meaning نہیں دے رہا single c کوئی meaning نہیں دے رہا and so on لیکن جب آپ لوگ ان characters کو ملا دیتے ہیں 2 ملا دیتے ہیں 3 ملا دیتے ہیں تو کوئی نہ چیز بن تی کوئی meaning convey ہو چاہتا ہے for example یہ جا رہے ہیں h جو ہے ہمارے پاس abc d up to z میں آتا ہے بالکل آتا ہے تو میں یہ پہ لکھ دیا h اس کے ساتھ میں لکھتا یہ بھی ایک meaning convey کر رہے یہ چیزیں کہلاتی ہیں words جن کا specific meaning ہوتا ہے میں نے کیا کہا specific meaning ہوتا ہے these things are called words C++ میں بھی آپ پاس words ہیں وہ کون سے ہیں reserve words ہو سکتے ہیں دوسرا کون سے ہو سکتا ہے user define words ہو سکتے دو طرح کے words C++ پہلے ہم دیکھتے ہیں system defined words کیا ہیں reserve words کیا ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں reserve پہلا topic reserve words کیا ہیں reserve words وہ ہیں جن کو already کوئی meaning دیا گیا ہوتا ہے ان کا پہلے سے کوئی meaning ہوتا ہے جیسے C++ میں پہنچ سے reserve words ہیں جب بھی آپ لوگ reserve words لکھو گے C++ سمجھ جائے کہ اس کا اس کو دیکھ تو یہ انگلیش کا word نہیں ہے یہ غلط ہے اس میں L آپ نے بہت زیادہ لکھ لکھت is not a word لکھتے لکھ اگر اگر صحیح word لکھتے تو اس کا meaning آئے گا اگر آپ کچھ حالت کرتے ہیں تو وہ چیز consider نہیں ہوتی C++ میں بھی یہ چیز ہے C++ میں already both words define ہوئے میں for example آپ نے math سے پڑھا ہوئے integer آپ کو پتا integer کیا ہوتا ہے 0 1 2 3 وہ numbers جو without decimal ہوں that is called integer numbers numbers without any decimal یہ 1 ہو سکتا 2 ہو سکتا these are called basically integer numbers یہ integer ہے یہ math define word ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ c++ میں بھی یہ چیز ہے اس لینگویج پہ یہ word use int اور اگر آپ notice کریں اس ایک word کا ایک character یہ پورا word ہے اور اس کا ایک character like i like n like t یہ سب small letters میں ہیں تو reserve words جو ہوتے ہیں وہ سارے small letters میں لکھے جاتے ہیں تو اگر میں یہ پہ لکھتا ہوں int that whole int is a reserve word of c++ جب c++ like which اس چیز کو پڑھے گی تو وہ سمجھ جائے گی کہ آپ لوگ actually میں ان numbers کی بات کر رہے ہیں اس طرح کا data آپ لوگ لینا چاہتے ہیں پروگرام میں ٹھیک تو اس کے mind میں concept آ جائے گا کہ یہ int کیا ہے ایک اور چیز اور وہ یہ ہے کہ اگر میں اس طرح لکھتا ہوں capital i کے ساتھ int لکھتا ہوں یہ reserve word نہیں ہے کیونکہ c++ کی definition میں ہے کہ اگر آپ لوگ reserve word use کرتے ہیں تو وہ small letters میں ہونے چاہیئے پیپر میں اکثر complete لکھ لیں int that is also wrong why because small letters میں ہو چاہیے اچھا ایک اور بات اگر آپ ایسے لکھتے ہیں یہ small letters میں تو ہے لیکن یہ پورا لکھ دیئے اب c++ language یہ پورا نہیں ہو چاہیے یہ اتنا ہو چاہیے تو وہ تب بھی آپ کو problem دے سکتی ہے اس also reserve word switch also reserve word میں یہ لکھتا ہوں if for while اس طرح کے بہت سے reserve words آپ کو ملیں گے آپ کی language میں بہت سے reserve words ہو سکتے ہم ان کو آگے دیکھیں گے ہر ایک کا کیا کیا meaning ہے full detail میں دیکھیں گے فیل حال میرا focus ہے اس چیز پر reserve words کیا ہے ان کا اور نام بھی ہوتا ہے ان کو بولتے ہیں keywords سمجھے ان کو یا reserve word meaning ایک ہے ان کا کوئی meaning ہو گا اگر آپ کوئی problematic لگ رہے تو میں آپ ایک اور example دیتا ہوں for example آپ room میں اور اس room کا نام ہے room one for example اور ایک اور room بھی میں بنا دیتا ہوں اس کو ہم کوئی اور color دے دیتے نہیں اور اس room کا نام ہے for example room two تو اگر میں آپ سے کہوں room one تو آپ کے mind میں کون سا box آئے گا آپ کے mind میں definitely blue box آئے گا اگر میں اس لئے کیونکہ pink box کے ساتھ room two word جو ہے وہ attach کر دیا گیا یعنی room two reserve ہو چکا ہے pink box کے لئے room one reserve ہو چکا ہے blue box کے لئے تو reserve کرنا map کرنا آپ کا اپنی body کے ساتھ بھی label attach ہو چکا ہے وہ ہے آپ کا نام وہ آپ کے ساتھ reserve ہوا ہے تو these are basically here you can say reserve words now room one ہے blue تو definitely کوئی اور room one نہیں ہونا چاہیے وہ پھر اسی کو ملنا چاہیے تو ایک بات ہے کہ آپ ان کو reserve کرتے ہیں کوئی نہ کوئی meaning دے دیتے ہیں کہ یہ room جو ہوگا وہ صرف room one ہوگا that is called reserve word تو میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ یہ clear ہو گیا ہے لیکن یہ میں لکھ سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ point clear ہے یا نہیں ہے اگر clear ہے لکھ دیجئے comments میں میں بھی لکھ دیجئے comments میں آپ further guide کر دوں next ہمارا step آ user defined words اب یہ کیا ہے وہ بھی دیکھ بات ہو رہی ہے word کی تو میں یہ لکھتا ہوں word for example int اگر یہ دکھا جائے تو یہ تو آپ کی language نے already utilize کیا ہے یہ already c++ language کا word ہے لیکن ہم لوگ یہ لکھنا چاہتے ہیں age یہ age جو ہے basically اگر میں اس کے ساتھ لگا دوں تو یہ پہ دو words ہو گئے ہیں ایک language نے اپنا language use ki jis کا nam int جو c++ language کے ساتھ آتا ہے اس کا reserve word ہے age c++ word نہیں یہ آپ لگو نے خود define کی ہے کس reason سے define کی ہے وہ دیکھ دیکھ اگر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک program بنانا جس میں چاہتا ہوں کہ user سے enter your age یہ ایک message آئے تو اس message کو دیکھ ہی وہ سمجھ جائے گا کہ software ہم سے age پوچھ رہے تو ہم یہاں پہ لگ دیں گے 20 30 جو بھی age ہے آپ کی یہ 20 ہے computer کہتا ہے کہ میں یہ number جب user سے catch کروں گا تو میں اس کو place کر دوں گا وہ رکھنے کے لئے اس کو space چاہیے کوئی جگہ چاہیے computer میں چیئے کنٹینر چاہیے جہاں پہ اس value کو رکھ سکے تو آپ سمجھے کہ box چاہیے جس میں اس value ہے اس طرح کر لیتے تو میں ایک box بنایا اور یہ box جو computer میں ایک space ہے storage location ہے اس میں value place ہو جائے گی اب computer کی memory RAM میں کافی space ہوتی ہے RAM divide ہوتی ہے different blocks different portions میں divide ہوتی ہے اگر آپ لئے problematic ہو رہا ہے تو میں آپ کو simple کر کے row میں بہت classes ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے میں division کر رہا ہوں تو یہ row تھی اس میں بہت classes بنا دی تو ہر class کا اپنا ایک address ہوگا اپنا location ہوگی for example یہ first class ہے second ہے third number پہ fourth number پہ so on تو ہر class کا اپنا address ہوگا now یہاں پر اگر آپ لوگ computer میں بھی اکر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی قسم کا mechanism ہے جب آپ computer میں کوئی program run کرتے ہیں user سے values store کرانا چاہتے ہیں تو computer کہتا ہے کہ میرے پاس space ہے ان میں آپ کوئی جگہ ریزرو کرنی ہوگی یہاں تو بہت سی جگہ ہیں تو ہماری جگہ کون سی ہوگی وہ تو computer میں provide کرے گا لیکن ہم کیسے بات میں detect کریں گے کہ ان boxes میں ہماری جگہ کون سی ہے تو اس simple answer ہے آپ اس جگہ کو کوئی نام دے دیں for example کوئی اور color یہ red box جو ہے جہاں پہ میں user سے جو value age catch کروں گا میں چھاتا ہوں وہ red box میں save ہو جائے تو اب میں نے red box کو detect کیسے کرنا ہے مجھے اس کا نام رکھنا پڑے گا اور وہ نام میں رکھنا ہے let's suppose age میں اس کو کوئی بھی نام رکھ یہ ضرور نہیں ہے کہ میں نے age رکھ ہے تو آپ کوئی اور نام رکھ لیں ٹھیک ہے یہ جو age آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ لائے گا user define word user kone ہے آپ programmer اس کو کوئی بھی نام رکھ سکتے اگر میں کوئی نام لینا چاہتا ہوں user سے تو میں میں لکھ سکتا ہوں message میں interviewer name اپنا name enter کریں تو جب وہ name enter کرے گا for example ali نام ہے جو بھی ہے چاہی نہیں اس میں لکھا گیا لکھتا ہے اس کو ہم اٹھا دیتے یہ جو ali name ہے اب اس کو بھی save کرنا ہے اگر آپ نے computer میں تو آپ کو جگہ چاہی رکھ دیتا ہوں اس box میں یہ آگیا ہمارا ali name تو پھر وہی بات آگئی کہ اگر آپ نے name save کیا تو اس جگہ کو نام بھی دینا ہوگا تو میں نام دیتے دیتا ہوں اس جگہ کو آگے خیر میں دیتا ہوں name کوئی problem نہیں یہ نام میں نے دیا as a programmer میں اس کا نام دے سکتا ہوں username کوئی issue نہیں آپ یہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ کوئی بھی نام جو آپ دیں گے that name is called user defined word اگر میں آپ سے question کروں تو آپ لوگ مجھ اس کا حصر دینا چاہئے اگر میں یہاں پہ اس username کی بجائے لکھ دیتا ہوں int یہاں پہ میں نے اس box کو اس color بھی change کرنا پڑے گا میں blue کر لیتے یہ blue box جو ہے اس کو میں نے نام دی ہے وہ user define as programmer میں اس کو نام دی دیا ہے int now اگر آپ notice کریں یہ int already c++ प्लस ने use किया है उसका reserve word है और आप ने as a programmer इसको utilize कर लिए अपनी जगा के लिए problem आएगी बिलकुल आएगी that is totally wrong इस case में c++ आप को error देगा आप उसका reserve word use नही कर सकते ये तो I think मैंने बहुत अच्छा समझा दिये तो मैं इसके सामने भी clear लिख रहा हूँ ये मुझे clear हो गया उपस ये तो आगे चल लगए अगर ये मुझे clear हो गया तो प्र मेरे instruments मैं समझा सकता हूँ अगर आपको कोई problem है तो next हमारा topic आया है वो है identifier identifier क्या है भड़ा मज़े topic है देख लेते हैं चलिए यही से समझा देता हूँ आप देखने आपके पास ये boxes है ठीक इस रेड़ बॉक्स है इसमें green बॉक्स तो है नहीं चलिए ले आते हैं green को भी green बॉक्स है आपके पास black बॉक्स है आपके पास आपके पास yellow भी होगा मैंने आपको ऐसी colors कर दी आपको just समझाने के लिए अच्छा जी ये जो yellow बॉक्स है इसका कोई नाम होना चाहिए programming जब करते हैं तो computer memory के अंदर जो भी जगा पे आप data save करेंगे उसका नाम देना ज़रूरी है ताकि computer को और आपको खुद पता लगे कि वो data कहाँ पढ़ा है yellow बॉक्स है मैंने save करना है for example address 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 मैंने दिया यह है yellow बॉक्स का नाम ठीक है यह यलो बॉक्स का नाम है address इसके बाद यह जो black बॉक्स है इसको मैं दे देता हूँ for example mobile number that is also a name third red बॉक्स हो मैंने अल्रडी नाम दिया हुए age blue बॉक्स हो मैं नाम दे देता हूँ name small में लिखते हैं capital में लिखते हैं वो कोई problem नहीं है no layers are selected okay Photoshop में कुछ गड़ बढ़ है anyways so मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया yellow box हो नाम दिया address black box हो मैंने नाम दिया है mobile number red box हो मैंने नाम दे दिया age blue box हो मैंने नाम दे दिया ने मुझे आपसे question बूचता है कि यह जो नाम मैंने दिया है यह मैंने क्यूं दिया है इसलिए दिया है कि मुझे as a programmer पता लगे कि मैंने address किस जगा पे save किया हुए yellow box में मैंने mobile number कहा save किया हुए black box में age मैंने save किया हुए red box में and so on तो यह जो आपके पास names है address mobile number age and name यह जो चीज़े हैं यह basically कहलाते हैं आपके box की identity आपके location यह black box की यह red box की यह blue box की identity है यह उनका label है यह उनकी पैच्छान है कि जी आपका mobile number black box में है यह जो चीज़े कहलाती है इनको हम बोल सकते हैं identity यह हम इनको बोलते हैं identifier identifier एक बात का ख्याल रखें और वो यह है कि अगर आप address save करना चाहिए तो address में किस type का data save होगा address में किस type का data उसमे 1,2,3 आएंगे उसमें ABC आएंगे क्या उसमें दोनों आ सकते हैं तो identifier identifier जो है वो जगा का नाम तो बता रहा है लेकिन वो साथ में एक demand करता है कि आपने इस box में किस type का data save करना है for example, mobile number है अब उसमें मैंने ABC लिखनी नहीं है मैं तो 1,2,3 number ही लिखूँगा तो mobile number की type क्या होगी integer type int age age अगर आपने save करनी है तो उसकी type यहोगी int address आपने save करना है तो उसकी type हो सकती है character या string and so on तो identity जो होती है identifier जो होती है वो आप देख लीजिए इस साइट पे करकर ही बता रहता हूँ so मैंने यह पर एक box बनाया ठीक है और उस box मैंने save करना है age तो मैं इसको नाम दे दूँगा इस box को age यह जो box है यह computer memory में actually में एक reserve location हो गई है एक जगा reserve हो गई है जिसका नाम आपने दे दिया age और इस box में अब आएगी user की age यह जो age है यह है basically identifier और identifier demand करता है कि मुझे यह भी बताओ कि इसमें किस type का data आएगा तो age अगर मैं आपसे बात कुरूं तो age किस type की हो सकती है int type की हो सकती है age जो है मारे पास integer type की हो सकती है so int age इसका मतलब है इस age वाले box के अंदर numeric value आने वाली है for example इस पे हम लोग करतेंगे 22 इस box के अंदर basically आपके पास आ जाएगा 22 तो 22 किस type का है integer type का है age variable आपने age आपने identify define किया उसके अंदर box बन गया computer के अंदर age नाम reserve हो गया और उसके किस type का data है integer का तो जब आप 22 put करेंगे इस box के अंदर आपको कोई भी error नहीं आने वाला now that age is called identifier I hope ये clear है identify ठीक हो गया मैंने इस पुलिख दिया clear आप मुझे बताइएगा next हमारा concept आया है variable का ये भी इसी से मिलता जूलता है identifier से देख लेते हैं कि ये क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ age और एक box बना लूँ ठीक है तो ये box बना इस box अना मैं age इस पे किस type का data रहा है int type का नो ये जो data है ये put का होगा इस box के inside put होगा ठीक है इस box के inside तो मैं यह पे इस लिख देता हूँ age let's suppose मैंने लिख दी 22 तो ये आई नहीं रहा है इसमें चलें यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ ठीक है जी so मैंने यहाँ पे लिख दिया age 22 और ये आई की इस box के अंदर inside let's see कि ये तोड़ा सा scale होता है ओके चलें Photoshop में कुछ कुछ lock हो गया है I don't know लेकिन चलें खैर आप समझें कि ये 22 इस box के अंदर है now ये कितनी चीजें हैं यहाँ पे ये जो है int that is a reserve word ये type बता रहा है किस type का data आएगा किस में आएगा age में age क्या है ये identity है किस की इस box की जहाँ पे आप लोग data put करेंगे variable क्या होता है that location that box that is called variable ये आपका variable है और variable का मतलब क्या है variable means change होना changes आना variations आती हैं हमपे मतलब आप ने अभी 22 रखा वैसमें तो हो सकता है बात में 32 रख लें हो सकता है बात में 40 रख लें हो सकता है बात में 60 रख लें اس باکس ہم بولیں گے ویریبل اس باکس کو ایکچولی میں یہ کنٹینر کس چیز کا ہے یہ اپنے پاس hold کرے گا کوئی ویلیو آپ اس کو باکس کہیں آپ اس کو سپیس کہیں آپ اس کو کنٹینر کہیں آپ اس کو ویریبل کہیں وہ چیز جہاں پہ آپ کا ایکچول ڈیٹا پلیس ہوتا ہے یہ میموری میں سپیس ہے تو یہ ہم نے لکھا ویریبل میں نے کلیر کر دیا آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کلیر ہوا ہے یا نہیں لیکچر ہمارا کہاں تک چلا گیا next آرہا ہے ہمارے پاس rules for creating legal identifier name یہ بھی بڑا important topic ہے کہ آپ لوگوں کو c++ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو بھی identities define کرنی ہے جو بھی names define کرنی ہے ان کا ایک valid نام رکھنا ہے valid تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہیں let me create another page ok ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں ok c++ کہتی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی identify define کریں گے تو وہ start ہونا چاہیے from letters ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کسی بھی letters for example آپ age لکھتے ہیں تو that is a valid اگر آپ لکھتے ہیں age one two three that is also a valid identifier اگر آپ ایسے لکھتے ہیں one age تو c++ کہتی ہے کہ آپ کا جو identifier name ہے وہ کسی number سے start نہ ہو ٹھیک ہے alphabet سے start ہو سکتا ہے اس کے پاس number بھی آ سکتا ہے لیکن start میں آپ نے one two three type کا کچھ نہیں کرنا so اگر میں آپ سے کہوں one age کیا یہ valid ہے تو آپ کہیں گے no یہ valid نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں underscore age یہ جو underscore ہے یہ underscore اچھا not a minus sign یہ underscore ہے اگر آپ کوئی بھی identifier underscore سے start کرتے ہیں اور آگے کوئی نام لکھ لیتے ہیں that is also a valid identifier اگر میں آپ سے کہوں question mark age that will be wrong ٹھیک ہے صرف underscore جو ہے وہ accepted ہے باقی accepted نہیں ہے so یہ کچھ rules ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں ایک اور rule پہ یہ وہ یہ کہ spaces جو ہیں آپ نے نہیں put کرنی ہوں گی جو بھی آپ لوگ نام define کر رہے ہیں ان کے اندر spaces نہیں ہیں مطلب میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں student space age ٹھیک ہے so میں نے آپ لکھ دیا student age تو اگر آپ notice کریں یہ student ہے ایک word ہے space دی گئی ہے یہ دیکھیں یہ space ہے اور پھر دوسرا word دکھا گیا age یہ غلط ہے space کی جگہ پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں student underscore age یہ ٹھیک ہے لیکن spaces آپ نے اپنے words کے اندر identifier کے اندر put نہیں کرنی تو یہ کچھ rules ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھا ایک rule اور بھی ہے اور وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ یہ نام use کرتے ہیں as an identifier یہ بھی غلط ہے کسی بھی reserve word کو آپ نے as an identifier name use نہیں کرنا اگر میں لکھتا ہوں int یہ غلط ہو جائے گا اگر میں آپ پہ لکھتا ہوں int اور int یہ ٹھیک ہے یہ تو reserve word آپ کو پتا ہے small میں ہوں گے لیکن یہ تو spelling تو وہ ہی ہے لیکن یہ reserve نہیں ہے کیونکہ یہ capital میں لکھا گیا and that is یہ i letter سے start ہو رہا ہے یہ valid ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے even کہ اگر آپ لکھتے ہیں int 1,2,3 that is also valid why because یہ آپ کے letter سے start ہو ہے آگے آپ 1,2,3 وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو these are called rules for identifier I hope clear ہے مجھے آپ لوگوں نے feedback دینا ہے comments میں بتاتے چاہیے کہ آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں اس ویڈیو پہ جتنے likes میں آئیں گے تو بھی اچھا رہے گا کیونکہ مجھے پتا لگے کہ آپ لوگ کی طرف سے response جو ہے وہ اچھا رہے آپ لوگ dislike بھی کر سکتے ہیں میں نہیں کہ آپ کو آپ میں صرف like ہی کر نا آپ dislike بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو ٹھیک نہیں لگ رہا چھیک ہے جی c++ is a case sensitive language یہ ہمارے topic کا last topic c++ is a case sensitive language now what is mean by case sensitive وہ دیکھ لیجے case یہ ہوتا ہے small letters capital letters and so on تو according to c++ اگر آپ note کریں english language accordingly int اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر int ہے لیکن یہ int small میں لکھا گیا ہے یہ int capital letters میں لکھا گیا اس کو ہم بولتے ہیں case c++ is a case sensitive language sensitive اس کا simple مطلب ہے c++ کے لیے یہ int اور یہ int دو الگ چیزے ہیں دو different چیزے ہیں ایک نہیں ہے دو different چیز ہیں آگے آپ کچھ language جس پڑھیں جو case insensitive ہوں گی اس میں چیز matter نہیں کرے گی لیکن یہاں c++ is a case sensitive language اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں small a اور اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں capital a یہ دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے so c++ is a case sensitive language اس میں small letters اور capital letters دو differently treat ہوتے ہیں in your program okay good آپ لوگ کا lecture number 2 about your basic programming language using c++ over ہو چکا ہے and lecture تھوڑا بڑا بنہ لیکن میں ہر چیز کو detail میں سمجھایا اس کی ہے کیونکہ بہت initial students ہوتے ہیں جن کو programming میں problem ہوتی ہے یہاں پہ ہر ایک word کو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ problem still ہو تو آپ کو میں اور بھی جیز بتاؤں گا آپ لوگ مجھے feedback دیجئے گا اور زیادہ زیادہ لوگ مجھے جان سکے کیونکہ مجھے programming بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھا سکتا ہوں مشکل سے مشکل کوٹ آپ لوگ کے لئے میں easy کر سکتا ہوں اور کروں گا مجھے feedback دیجئے گا ضرور comments form میں ملتے ہیں دوسرے lecture میں i mean third lecture میں of C++ انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ